اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ کوکنگ ویڈ کیانی میں آپ کا بہت سارا ویلکم انٹروڈکشن سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں گھر نہیں ہوں تو آج میں آئی ہوں جیس اپ پہ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلوں ہو سکتا ہے آپ گھر پہ ہو رہے ہوں تو چلیں میرے ساتھ چلتے ہیں ہاں شاپنگ پہ تو بس ہم آئے تھے ہم نے کافی ساری چیزیں لے لی تھی پھر اینڈ میں ہمیں یاد آیا کہ کچھ ہم لوگ نگٹس وغیرہ بھی لے لیتے ہیں اور پرونس وغیرہ بھی لے لیتے ہیں تو بس پھر ہم نے یہاں سے لیے نگٹس اور نگٹس لینے کے علاوہ ہم نے یہاں سے لیے پرونس اور یہ جو ہے نا سکس ففٹی میں تھے ٹین پرونس تھے مطلب کافی ایکسپنسف تھا ایک وے میں کہ مطلب پرونس کتنے کم تھے اس کے علاوہ ہم نے لیے ٹرائی فوٹس اور 500 روپیز میں ہمیں 200 گرامز مل گئے تھے ٹرائی فوٹس اور یہ مکس ٹرائی فوٹس تھے بس ہم لوگ دھونڈ رہے تھے کہ ہمیں پوڈنگ مل جائے تو پھر وہ بھی میں فسٹر کہہ رہی تھی کہ ہم نے لینی ہے تو جب میری فسٹر بنائیں گی پوڈنگ تو میں آپ کے ساتھ ریسپی ضرور شیئر کروں گی جو کہ میں نے کبھی بھی سویڈش نہیں بنائی ہے اور مجھے بنانے نہیں آتی تو بس پھر ہم یہاں سے لے رہے تھے کچھ چوکلٹس اور کافی ساری ہم نے چیزیں خریدی تھی کافی سارا بھل بن گیا تھا بس پھر ہم جب نکلنے لگے تو ہم نے دیکھا کہ یہ ایک سیکشن بنا ہوئے تھا جہاں پہ فرائیس مل رہے تھے تو بس ہمارا دل ہوا کیوں نہ ہم لوگ کے فرائیس لے لیں تو ہم نے گارلک مایو فرائیس کا آرڈر دیا تھا اور بس یہ بن رہے تھے تو ہم نے کہا چلو ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیں آپ کو ہم بتائیں کہ ہم نے آج کی دن کیا کھائے اور اگر آپ چاہیں تو آپ جیزب کے سامنے ہی بلکل ہے یہ اس کا نام ہے فرائیس فول اور آپ یہاں آکے لے سکتے ہیں تو یہ گارلک مایو فرائیس تھی ہوتے ون ففٹی میں تھے بس پھر یہ کھوک ہو رہے تھے اور یہ انہیں اپنے خود کے مطابقے نہیں سے ہوتے ہیں خود آلو کٹ کر کے اور سب کچھ بناتے ہیں ایسے کچھ بھی نہیں ہے بلکہ انہیں جو ہے کوئی برینڈ تھا تو اس کے تھے فرائیس مطلب فروزن فرائیس تھے تو آپ کو پتہ ہے فروزن فرائیس تو ویسے بھی اتنے ڈیلیشیس اور اتنے یمی ہوتے ہیں اور آپ سے بات کرتے کرتے تقریباً یہ فرائیس یوں ہیں یہ ریڈی ہو گئے ہیں تھوڑے سے ہو رہے ہیں کرسپی اور اگر بات کر لوں گارلک مایو فرائیس کی تو مجھے گارلک مایو فرائیس اور لوڈک فرائیس بہت زیادہ پسند ہیں چونکہ ایک تو یہ ہوتا ہے گارلک مایو فرائیس کتنا فل کریمی کریمی ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی ڈیلیشیس ہوتے ہیں اور لوڈک فرائیس میں کیا ہوتے ہیں کہ اس کے اندر چیز بھی ایڈ ہوتا ہے اور چیز اس کو نہیں پسند ہوگا چیز اتنا ڈیلیشیس اور اتنا یمی لگتا ہے جب کسی بھی چیز پہ ایون کے پاسٹا پہ اور یا آپ فرائیس پہ جس چیز پہ مرضی آئیڈ کر دیں چیز بہت اچھا لگتا ہے مگر یہاں پہ چیز فرائیس کے آپشن تھا لیکن میں نے وہ نہیں لیا ہم نے سوچا ہے ہم لوگ گارلک مایو فرائیس ہی ٹرائی کرتے ہیں اور دیکھیں تقریبا یہ ہو چکے ہیں ریڈی تو اس کے اندر یہ جو ہے نا گارلک پورڈر ایڈ ہو رہا تھا اور میرے خلال اس میں تھوڑسا چارٹ مسالہ بھی تھا وہ ایڈ کیا تھا اور مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی مجھے پسند ہے بس سیمپل سالٹ ہو اور اس کے پر مایو ہو گارلک مایو اور یا چیز ہو لوڈڈ چیز بس یہ چارٹ مسالہ بگر آپ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اس سے نا دیسی ٹیچ آ جاتا ہے اور مجھے کے بعد بس اچھی لگی کہ مطلب ایک تو گارلک مایو بھی ایڈ کی اس کے علاوہ اس نے ہم سے پوچھا پتاؤ کیا ایڈ کروں کیچپ ایڈ کر دوں کیا چیز ایڈ کروں مطلب دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ مطلب کوئی بھی ہم سے نہیں پوچھتا عام طور پر ہم ریسٹورنٹ پر جائیں تو کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ بتائیں جی آپ کے لئے کیا ایڈ کیا جائے کتنا ایڈ کیا جائے تو بس یہ پیک ہو گیا تھا تو ہم نے کہا کہ ہمیں چاہیے کیچپ تو اس نے یہ جو مسٹر ساوس ہے مسٹر ساوس میں کیچپ تھا مکس اور یہ ایڈ کر دی اور میں کوئی اب بتاؤں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آ رہا تھا بس ہم کار میں بیٹھ گئے تھے اور ہم نے گھر آتے آتے اس کو انجوائی کیا اور کافی منزے گئے تھے ڈیلیشس تھے اور آپ بھی ٹرائی کریں اور آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا کھانے میں پسند ہے مطلب کوئی بھی بات اگر ہم اس سے کھانا چاہیں تو بس ہم گھر آ گئے تھے تو کافی دیر ہو چکی تھی تو بس دل ہوا کہ انا ہم لوگ نگٹس اور پرونس یوں ہیں وہ بنا لیں تو انہیں بنانا کافی ایزی ہوتا ہے جو کہ اس کے پر سارا مکسچر وغیرہ سب کچھ لگا ہوتا ہے جسٹ آپ نے جو آئل کو ہیٹ اپ کرنا ہوتا ہے اور جیسے آئل ہیٹ اپ ہو جاتا ہے آپ اس کے لئے نگٹس پرونس ایون کے یہ جو فروزن فوڈ ہوتے ہیں اس کے لئے کباب کفتے سب کچھ ہوتے ہیں جو بھی چیز ہے آپ اس کو لائیں جسٹ ڈی فریز کریں اور اس کو جو ہے آئل میں ایڈ کر دیں جب آئل ہی ہے جسٹ گرم ہو جائے اور اسے انجوائی کریں کوئیک ریسپی ہوتی ہے اچانک سے مہمان آ جائیں تو آپ اسے بنا سکتے ہیں نہیں تو ویسے ہی بچوں کے لئے بنا لیں تو یہ ایزی ڈو کوک ہوتے ہیں جلدی سے کوک ہو جاتے ہیں اور ہمارے گھر پہ تقریباً سب ہی سے بہت ستہ پسند کرتے ہیں تو ہاف میں نے کوک کر لیا تھے اور ہاف میں نے رکھ دیا تھے جو کہ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کل دوبارہ سے ہمیں کریونگ ہو کہ ہم نے نگٹس کھانی ہے تو پھر فریزر میں پڑے ہوں گے تو ہم انہیں نکال کر فرائی کر کے انجوائے کر لیں گے اور میرا اپینین یہ ہے کہ فروزن نگٹس یا جو فروزن جو بھی آئٹم ہے اگر یہ آپ لیتی ہیں تو یہ ہمیں کافی جو ہے سستہ پڑ جاتا ہے جو کہ اگر ہم ریسٹورنٹ سے نگٹس آرڈر کرتے ہیں مجھے نہیں پتا آپ کے سٹی میں یا آپ کے آس پاس ریسٹورنٹ میں کتنے لیتے ہیں لیکن یہاں تو بھئی در ایسے یہ ملتان میں تو تقریبا فور ہینڈرٹ میں ٹین نگٹس دیتے ہیں اور اس طرح ریٹو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فروزن لین میں یہ فائدہ ہے کہ دیکھیں میں نے یون سکس فٹی میں لیے ہیں یہ نگٹس اور اتنے سارے تھے کہ ہم سب گھر والوں نے انجوائے کی اور ہم نے تقریبا کافی سارے فریز کر کے پھر رکھ دیئے تھے تو اس سے یہ بھی ہوتا ہے اچانک سے مہمان آ جائیں آپ کی گھر میں پڑے ہوئے ہیں آپ انہیں فرائی کریں انجوائے کریں تو بس یہ ہو گئے تھے ریڈی اور اب ہو رہے ہیں پرونس فرائی تو پھر ہو سکتے ہیں میری ویڈیو دیکھ کر کہیں کہ جی یہ پرونس یوں ہے یہ حلال نہیں ہے یہ کچھ ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ پرونس یوں ہے وہ حلال ہے اور اس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پسند تو اٹس اوکے لیکن اگر آپ کو پسند ہے تو آپ مجھے شور ہے کہ آپ انجوائے کرتے ہوں گے اور ان کا ٹیفٹ ہوتا ہے کافی اچھا تو بس اب ہم نے یہ کر لیا ہے اور پرونس کو کرنا بھی کافی ایزی ہوتا ہے جو کہ ان کو جو ہے زیادہ دیر تک نہیں پکاتی اگر زیادہ پکالو تو کیا ہوتا ہے یہ سخت ہو جاتے ہیں اور یہ بالکل بیگار ہو جاتے ہیں تو جفٹ آپ نے اٹ کرنا ہے اور جلدی جلدی آپ نے نکال لینا ہے جیسے گولڈن کلر آئے گا اور آپ اسے انجوائے کریں اور بس میں نے جو ہے اس کو انجوائے کیا ویڈ بریڈ اور اس کے ساتھ آج کا میرا ولوگ ہوا جاتا ہے ختم بہت سارا خیال رکھیں اللہ بہت سارا خیال